ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں لیکن موت آپ کے لئے پہ ہے موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے باقی کوئی انتیس سفر گیارہ ہجری چیسو بتیس عیسوی آپ کو سردرد اثر کے بعد شروع ہو آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقی وہ درد تیز ہو گیا گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کی گھر کی باری تھی اور تیز بخار میں تبدیل ہو گیا تو یہ مہینہ انتیس کا تھا انتیس دن یہ اور بارہ دن اگلے تیرہ دن آپ نے بخار اور سردرد میں گزارے اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سات کونوں کا پانی لاکر غسل دو سات مشکوں وڈیاں وڈیاں بھار کے لیا دیا صحابہ نے الگ الگ کونوں حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹپ منگوائے گئے آپ تحمد باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے تو اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا تو آپ نے پٹی باندھی سردرد کی وجہ سے اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہ السلام ان کے کندوں پر ہاتھ رکھنے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لگے مسجد بھری ہوئی تھی آپ نے چھوٹا سا بیان دیا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو کسی پہ زیارتی کی ہو تو بدلہ لے لو کسی کو تھپڑ مارا ہو سوٹی ماری ہو بدلہ لے لو کیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا جن کی طفیل لوگوں کی پیشیاں معاف ہو جائیں گے جن کی طفیل حساب شروع ہو گا جن کی طفیل کروڑوں عربوں کونہ گار ان کو معافی ملے گی وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمہ کوئی ہے تو ہون لے لو اتھے نہ مگیا جائے آپ نے اس کو اتنا دور آیا کہ صاحب رونے لگتے تو آپ نے اتر کے زہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پہ آگئے پھر اسی بات کو دور آیا میں نے کسی کا حق مارا ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو سوٹی ماری ہو کسی پر زیادتے کی ہو یہ میری جان بھی حاضر ہے میرا مال بھی حاضر ہے یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ آگے نہ اٹھانا ایک آدمی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں ذرا یاد تو کرو کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کل ہین کوئی یہاں تک کہتے تھے وہ فلان دکاندار سے جا کے ادھار لے رہے جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکار دوں خالی نہیں بھیجتے تھے تو کہنے گے یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درم تھے تو آپ نے کہا اس کو دے دے میں تمہیں دے دوں گا آپ نے کہا ہاں یاد آگئے تو پھر آپ آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیوہ بال جا گئے تو آپ نے فرمایا آپ نے چچہ ذات فضل بن عباس فضل تو میرا یہ کرزہ ذمہ لیتا ہے تو ایک عجیب بات بتاؤں آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے سر پہ کرزہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے ساری زندگی خود کرزہ لیا لیکن کرز لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں نہیں یہ فیصلہ بات کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو لاکھ دو لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بینٹ چھوڑتے ایو حقوق کا معاملہ بہت سخت بہت سخت تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی جو کوئی بدلہ لینے جائے اتھا ہی لے دو تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے تو آپ رونے لے گئے آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ناصر ہو جمرات کا دن عشق کی نماز آپ پڑھانے کے لئے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے تو پھر تھوڑے دیکھ بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشق کی نماز ہو گئی ہے کہ جی نہیں آپ کا انتظار ہے تو آپ اٹھنے لگے پھر اٹھنے نہیں سکے پھر لیٹ گئے پھر تیسی دفعہ آپ اٹھے عشق کی نماز ہو گئی کہ جی آپ کا انتظار ہے تو آپ پھر اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشق کی نماز پڑھائے تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا ہونے کوئی پڑھا دے تو انہوں نے عمر کو آگے کر دے وہ پہلی سب میں کھڑے جب حضر عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا تو عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا تو جمرات کی ایک نماز عشق اور جمعہ کی پانچ ہفتے کی پانچ اتوار کی پانچ پندرہ فجر کی ایک تو جمرات اور پیر کی ایک ایک اور یہ پندرہ سترہ نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجائے کہ میں آپ کا حال پوچھ کیا ہوں آپ کا کیا حال تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف پیر کے دن ہفتے کے دن آپ زہر کی نماز کے لیے حضرت علیہ اور فضل بن عباس کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائیڈ بیٹھ کر آپ نے چار رکھات نماز زہری آسر ادا فرمائی یہ آپ کے آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ اس کے بعد آپ اللہ کی خدم کے پاس حاضر ہو گئے پیر کی صبح ہو آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا تو جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے کسی کو یاد ہی نہیں رہکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں سب یوں دیکھ رہے ہیں جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرح متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا تو اشراق کے بعد آپ نے یہ سات جون سخت گرمی تھی اور بارہ ربیو الاول چھے سو بتیس عیسی اور گیرہ ہی جری تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلائی حضرت آئیشہ فرماتی ہے میں نصیب والی ہوں کہ ماتا فی سحری و نحری اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے یہ کیفیت تھی میرے نبی کی یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھے تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلائی اور ان سے ملاقات کی کچھ نہیں بتائے کہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلائی اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگیں تو آپ نے کہا رو نہیں سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے چھے مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو پھر آپ نے مولا علی کو بلائی ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے دعا دیتے یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ آخر میں دونوں بچوں کو بلائے حسن حسین جن میں آپ کی جان اٹھکی ہوتی آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دو پھول میری دنیا کی بہار میرے جگر کے ٹکڑے تو آخر میں دونوں بچے بولائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا دو ساتھ ہی آنسو شروع وہ سارا منظر آگے کھل گیا تو بے سافت آنسو ایک دفعہ آپ نے حضرت امی سلمہ سے فرمایا امی سلمہ آپ کی بیگمات میں سے کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں کیوں سے کوئی اندر نہ آنے دینا وہ کھڑی ہو گئے تھوڑے دیر میں کہیں اسے امام حسین آگے کھیلتے ہوئے وہ اندر جانے لگے انہیں روک لیا روکا تو وہ رونے لگے روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑے دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے اور یہ آپ کی کرفیتی ہل ہل کے رو رہے اس طرح پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کامپری شیورنگ تھی ایسے تو حضرت عمی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا کہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہا آپ کی امت ہی اس کو زبا کر دیکھیں اور مجھے وہ ملٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے کی تو ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے سخت آنسو پھر ان کو بھی رخصت فرماتے ہیں بس ان کے جانے کے تھوڑے دیر بات جبریل آگئی آکے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کیا بات کہنے گے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کہا آج ہے اس نے اندر آکر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی حسنی ہیں جنہیں میں سلام کر رہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کی پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی حسنی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جاویں ایمنا وڑ جانے اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا یا رسول اللہ آپ پہلی حسنی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا ہوئے 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 کیا دربار ہے کیا مقام ہے موتوی اجازت مگزی پہ اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا اے شما شہد میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت توڑے واسطے تری اٹھ سال کوئی قید کوئی نہیں توڑی اپنی مرضی تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو کہنے لسول یہ تو اللہ کا امر ہے میری گڑی اوقات تو آپ نے جبریل کو دیکھا اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو تو آپ نے یوں کیا یہ بھی سوال سوال ہوتا ہے کی سلا ہے تو بجائے موہ کے میں جو کچھ لے یہاں سے سوال کرتا آنکھیں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں بہت کچھ سنا دیتی ہیں تو آپ نے یوں کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہا ہے تیری کی سلا ہے تو آپ نے انہوں نے آس کے ان ربکہ علیکہ لمشتا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھتے ہیں بڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات آئیو مانگا کرو یا لہو موت دے کہ تو ہماری موت ہماری ملاقات کے شوق میں ہمیں مردود نہ کر دے بلکہ ہمارے لئے اپنی رضا کے دروازے کھول اب سنو ایک بات آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں مانگ ان کو قربانی بنا دیا اپنی اولاد کو قربانی بنا دیا ان کو زبا ہونے کے لئے چھوڑ دیا اور تمہارے لئے یہ ہاتھ اٹھا دی کہ پوچھ کے آپ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے سن لو میری بات میرے رب کی قسم عزت و جلال کی بریائی کی قسم اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے انسان کوئی نہ ہوتے ایک مچھی کھا دی آئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ باندر بنا شڑیس کونو قردتن خاصئی قرآن بندر بن جاؤ زلیل و خوار ہوکر وہ پابندی کہا تھی ہفتے نو مچھی نہ کھاؤ سود کے کاروبار کرنا سودی کرزے دینا ماں باپ کی نافرمانی کرنا شراب کے اڈے چلانا زنا کے اڈے چلانا جھوٹے مقدمے کرانا جھوٹی گواہیاں دینا ناجائز قتل کرنا یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے یہ تو اس کملی والے کو دعا دو اور اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جولی پہلا دی کیا کروگے میری امت کے ساتھ جبریل واپس آئے پیغاملہ یا رسول اللہ اللہ فرمارے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں آپ نے کہا الان قررت عین و یا رسول اللہ قربان جا آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنگی نمائی آمد نتیار وہ جو چند رمحیت ہے اس میں پھر آپ نے امت کوئی وسیعت فرمائی السلام میری امت نماز نہ چھوڑیں نوے فیصد لوگ نماز چھوڑیں اپنے نوکہ ملازم غریب ان پہ تر سکھانا فرون نہ بننا حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ میں نماز سب سے عالی حقوق اللہ میں غریب سب سے عالی تو ان کو سمیٹھ کر پورا دین بتا دیا حقوق اللہ 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 اللہ